خورم روکنی صاحب میں چاہ رہی ہوں ابھی جو میں انٹروں میں بات کر رہی تھی جو کچھ آج سینٹ میں ہوا زرہ یہاں سے ہی شروع کر لیتے ہیں سر آج ایک عجیب و غریب قراردہ سینٹ کے اندر پیش ہوئی اور پھر منظور بھی ہو گئی اور صرف وہاں پہ چودہ سینٹرز اس وقت موجود تھے اور وہ یہ تھی کہ جی آٹھ فروری کو الیکشنز نہ کروائے جائیں اور وجوہات یہی تھی کہ جی موسم بہت شدید سردی ہے اور ملک میں دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کی آئی پی پی کیس کو سپورٹ کرتی ہے اس بات کو اور کیا یہ عوام کے ساتھ مزاق نہیں ہے یہاں پہ تو ہر طرح کے موسم اور حالات میں الیکشنز ہوتے رہے ہیں نہیں پارس ہم جو ایند سپورٹ کرتے ہیں تمام چیزوں کو جو لیجٹیمیٹ ہوں اور جن کا وزن ہوں اگر ہم کہنا کہ یہ ایک عجیب و غریب قراردار تھی تو نہیں ہے عجیب و غریب قراردار نہیں ہے آپ کا جو کے پی ہے اور آپ کا جو بلدوجستان ہے میرا concern ہمیشہ law and order کا زیادہ رائے موسم کا نہیں موسم کی result کے اندر یہ ہوتا ہے کہ turn out کیا ہے وہ کم ہوگا لیکن law and order ایک ایسی situation ہے کہ جس کی اوپر اگر بڑی leadership سے لے کے عام کارکن تک ایک ایک جان ایک ایک جان کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے تو پنجاب والے کو یا جو سندھ کے اس علاقے میں اس کو شاید KP کے dynamics اور اس کے جو tribal area اور بلدوجستان کے حالات کا اس طریقے سے نہیں ہوگا بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں عجیب و غریب کہا کہ صرف 14 senators موجود تھے 97 یا 96 کے ایوان میں اور دوسری بات یہ ہے سر کہ یہ 2013 کے جو elections ہوئے تھے کیا اس وقت حالات normal تھے؟ دہشتگردی کے واقعات ہوتے رہے بڑے رانماؤں پہ حملے ہوتے رہے لیکن elections تو ہوئے زمنی انتخابات بھی ہوتے رہے ہر طرح کے election ہوا نا؟ 2013 اور 2014 کے اندر بہت زیادہ فرق ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حالات ہوا ہیں موسمی حالات آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2013 کے اور آج کے موسم کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں اس قراردات پور جو پیش کی گئی ہے اس کو all of a sudden میں اس کو wave of یا اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو بالکل یہ ہم مزے کا خیز کارا دیتے ہیں دوسرا آپ کے پاس ایک ہی legitimate forum یا legislative forum جو ہے اس وقت فال ہے اور وہ ہے senate اب senate کے اندر کی گئی کسی بھی چیز کی افادیت یا اس کی اہمیت کو ہم challenge نہیں کر سکتے اگر وہ pass ہو جائے چاہے 14 کریں pass چاہے 80 کریں اگر وہ legitimate ہے اور وہ چیز rules regulation یہ ذاتی راہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی کوئی قانونی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے نا قانونی اہمیت اور حیثیت سے بڑھ کے یہ چیز ایسے ہے کہ انہوں نے ایک کہا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے ایک انہوں نے ایک چیز پیش کی ہے اب senate جب پیش کر رہی ہے چیز تو آپ کے اور میرے کہنے میں یا کسی اور کے کہنے میں versus supreme court کے کہنے میں چیز اب یہاں پہ آ کے آگئی senate اور اب آگے supreme court senate جو آپ نے ایک ادارہ ہے جو پاکستان میں واحد اس وقت فاعل ادارہ ہے legislation میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدشات ہیں آپ اس کو election کو ڈیلے کریں اب اس کے آگے کیا چلتا ہے کیا چلتی ہے یعنی یہ عام چیز نہیں ہے یہ ایک بہت serious چیز ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لیے تو روکری صاحب تھا سارے senators یہ بات نہیں کر رہے نا اس لیے تو کہا جا رہا ہے کہ قورم پورا ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ IPPR جو senate میں قراردار پاس ہوئی ہے اس کو support کرتی ہے اچھا روکری صاحب آپ نے یہ ایٹی نائن سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی چیلنج کیے اور آپ نے یہ اعتراضات اٹھائے کہ وہ توشہ خانہ میں سزایافتہ ہیں اس لیے وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہیں اور آپ کی ان اعتراضات پر آ رو نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر آپ کے لیے میدان بالکل صاف ہو گیا ہے نہیں نہیں پھرس میدان صاف نہیں ہوتا مقابلے میں تو نون لینک کاغذر لڑ رہی ہے وہاں پہ اور دوسرا اعتراض جو تھے وہ on the basis of merit تھے اور law کے مطابق تھے انگلیش law جو ہے ہمارا دوسرا صدیق صاحب نے ایک پوائنٹ کہا کہ جو انٹرن گورنمنٹس آئیں اور وہ نمبہ کام کرتے چاہتے ہیں تو اگر پھر تو لانے والے بھی یہ خود ہوئے اگر یہ اپنی اسیمبلیز کو ڈیزولو نہ کرتے وقت سے پہلے تو یہ گورنمنٹس نہ آتی ہیں اپنے ٹینئور یہ پورا کرتے تو ٹائم پر الیکشن ملتا ہے ان کو جب ساری چیزوں کو آپ فولڈ کریں اور انفولڈ کریں تو چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ کون کہاں پہ کھڑا ہویا پھر آج اگر ہم یہ کہیں کہ ان سینیٹرز کی اوپر اگر اشکالات ہیں یا پوائنٹس اٹھایا جا رہے ہیں تو تحریک انصاف کے جو سینیٹرز تھے وہ کس لیے اس چیز کے اندر شامل ہوئے ہیں ان کی خاموش رہنے میں تو چیزیں چیزیں سیریس ہیں اور ان کو سیریس ہی سمائینا چاہیے اور یہ جو ہم نے ایک ہماری روش شل پڑی ہے کہ ہر چیز کو مزاق اور منپولیشن کرنا تو یہ جو اس ڈیٹ دو سال بلکہ زیادہ ہو گیا ٹائم کا اس کا خاتمہ ضروری ہے ہمیں سٹیبل ہو کے پروگریسر ہو کے چلنا ضروری ہے اچھا سیر بات کر رہی تھی نا آپ نے وہ عمران خان کے کاغذت نامزدگی کے حوالے سے خیر وہ تو مسترد ہو گئے ہیں لیکن ان کی جگہ ان کے جو ترجمان ہیں یہ بیرسٹر امیر نیازی انہوں نے اسی ہلکے سے کاغذت نامزدگی جمع کروا دیے ہیں جو پہلے آروز نے مسترد کر دیے تھے پھر الیکشن ٹربونل نے جو آروز کا فیصلہ تھا اس کو موتل کر دیا تو اب وہ این ایٹی نائن اور این ای نائنٹی سے الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ اب آپ اپنا پاکستان تحریک انصاف سے کیسا مقابلہ دیکھ رہے ہیں پھر ہم تو فیلڈ میں ہیں ہم تو صبح سے لے کے آٹھ بجے نکلتے ہیں اور رات آٹھ بجے تک واپس آتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور لوگوں کو بھی یہ علم ہے کہ ان کے مسائل کو کون حل کرتا ہے اور کون ان کے ساتھ چل رہا ہے الیکشن کاغذوں میں یا سوشل میڈیا بھی تلڑا نہیں جاتا ہم صبح ہمارا تو سیمی ٹریبل ایریہ ہم صبح نکلتے ہیں لوگوں کے مسائل لوگوں کے ساتھ سر اچھی بات ہے اور دیکھیں کاغذات نامزدگی یہ بھی ہر امید بات حق ہے الیکشن الیکشن مزاق تو ہے ناک تو ہے نہیں کہ کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے تو جب ایکزسٹنس کسی کی نہیں ہوگی اور اس کا پبلک کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوگا تو وہ کوئی بھی کاغذ جمع کرائے اس کی اہمیت نہیں ہوگی سر لیکن اگر امیراند خان کو شکست دے سکتے تھے اس حل کے میں نہیں ہم میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ ہم ان کو شکست دے سکتے لیکن میرا ایک پوائنٹ کلیر تھا کہ ہم مقابلہ میں ضرور کروں کیونکہ اگر میدان میں میں آیا ہوں تو میں اپنے سٹینس کے ساتھ میں اپنے ریزن کے ساتھ اور جو میرا نیریٹیو ہے اور جس بنیاد پر میں آیا ہوں میں اس پر قائم رہوں گا اور چاہے شکست اور جیت اور ہار نہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ میں کس لیے میدان میں آیا ہوں اور میں کونسی پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر میں آیا سر لیکن I am happy آپ نے بڑا جواب دیا ہے آپ نے بالکل صحیح مطلب ایک جو بات ہونی چاہیے اور جو سامنے بھی ہے آپ نے وہ ٹھیک بات کیلئے اس میں چھپانے والی چیز ہی نہیں ہے ان کا جو بلے کا نشان ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت فوٹبال بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن سے پشاور ہائی کورٹ پھر پشاور ہائی کورٹ میں اپیل ہے اب سپریم کورٹ میں معاملہ ہے کبھی ان کو بلے کا نشان مل جاتا ہے کبھی ان سے واپس لے لیا جاتا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا قدار جو ہے روکری صاحب وہ بالکل درست ہے اور ان کو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان بالکل نہیں ملنا چاہیے دیکھیں پارس پارس میں پہی دفعہ مثال دیتا ہوں اگر میں کر رہا ہوں تو مجھے چالان ہوگا انٹرا پارٹی الیکشن بوگس طریقے سے جب کرائے جائیں تو وہ چیلنج بھی ہوں گے اور کیوں پر پینلٹی بھی لگے گی اور یہی پینلٹی ہے جو الیکشن کمیشن لگائے گا اب یا تو یہ بہت سمارٹ ہوتے کہ چیزوں کو بہت پورا کرتے جیسے ہمارے کلچر کے اندر ہے ہمارے اندر کونسی ایتکس اس لیول کے پہنچی ہوئے ہم یہ کہیں کہ جی آپ نے ایک بوگس الیکشن کرا ہے اور لوگ کھڑے ہو جائیں کہ آپ یہ بیمانی کیوں کر رہے ہو بدیانتی بیمانی تو نہیں بدیانتی کیوں کر رہے ہو اور وہ ادارے کا ساتھ دیں یہاں تو اداروں کو ہمیشہ کرٹسائز کیا جاتا ہے اور ان کو ہمیشہ اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے لاؤ ایمپلیمنٹ کر کے بھی جرم کر دیا اور جرم کرنے والے کا جرم کو جرم سمجھا نہیں جاتا انٹرا پارٹی الیکشن ہنڈڈ پرسنٹ بوگس ہوئے جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے وہ ابھی بھی یہ اتراز اٹھا رہے ہیں الیکشن سے دور رکھنے یا پھر جیتنے سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے